اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور نسکہ ہے جی عملان صادق کا حاجی صاحب کا مجرب نسکہ ہے جی تو حاجی صاحب آج بڑے موڑ میں ہیں جی تو وہ نسکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جی حاجی صاحب نسکہ بیان کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پرابوت دوستو عزیزو آج میں تحضابی فرمولا چوہڑا کے بیان کروں لگا بارہ گرام چاندی کا پترہ چاندی کا پترہ بارہ گرام اتنی موٹائی ہوئے جسرہ پانچ روپیری موٹائی ہوئے سکے نہیں ترے ماشے جناب دل چکنا قوار گندو نل معمولی جو پا کے رگڑائی کر کے اس کو لیپ کر دو لیپ کر سو وہ خوش ہو جا گئے پھر جناب کے کرنا بھئی ترے ماشے رس کپور تحفور نہیں رس کپور تین ماشے اسی طرح قوار گندو نل خوشہ رگڑائی کر کے اس پترے تے ہر پاسو لیپ کر کے دو پھر جکنا خوش کر دینا دو چیز ہو گئے جنہ جی جل چکنا ہو گیا رس کپور ہو گئے ٹھیک ہے جو مون آگے جناب اٹھتال ورکی تین ماشے اے جناب اسی طرح قوار گندو نل رگڑائی کر کے اخیر لیپ اتھے کر کے سوکا کے خوش کر کے اور ایک قوار گندو ایسی چیزیں بھئی ایک گندو کبھی قیم ہے تو چھوڑ بھی ہے اے جاری ہے انہیں چیزیں جاری کر سی اور جناب دو تولے صدور لے رہی تولہ نیچے تولہ اوپور رس رہیں اس لیے سونی کپروٹی کر کے آٹھ کلو اوپلے نہیں آگے دینی گوئے نہیں آٹھ کلو تھا پیے نہیں اے تو ہڑا کشتہ نکل سی کلیجی کا لوٹے جناب چرک دیاؤ تو ہڑا تہذاب نہ پاک اگو موج کرو تے رزق کھاؤ تے میرے سے دعا نگاہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خادم تو ہڑا تہبیدار آجی صاحب کنوس کہا جی آجی صاحب بتا رہا ہے کہ تین گرام درچکنا لینا ہے اس کو کوار گندل کے پانی سے کھرل کر کے ایک تولہ چاندی کے پترے پہ لیپ کرنا ہے اور اسے خوشک کرنا ہے اس کے بعد تین گرام رس کپور کوار کے پانی سے کھرل کریں اور اس پہ لیپ کریں چاندی والے پترے پہ اسے بھی خوشک کریں پھر تین گرام ورکیا تین گرام آجی صاحب تین گرام تین گرام ورکیا کو بھی کوار کے پانی سے کھرل کریں اور تیسرے لیپ پی جاندی کے پترے پہ دے دیں اور اسے بھی خوشک کر دیں اس کے بعد سکہ لینا ہے ایک تولہ سندور سندور کتنا دو تولہ سندور دو تولہ لینا ہے تولہ نیچے تولہ نیچے تولہ اوپور دربیان یہ جو پترہ لیپ کی ہے یہ رکھنا ہے اور اس کو آٹھ کلو اوپلے کی آگ دینی ہے اور اس کے بعد اس کا نہرہ کریں جو بھی آپ کو ملے اس کو تخم لگائیں اور بزار جائیں یہ نگین ہے تضاوی ہے کمپیٹر پاس ہے یہ آجی صاحب نے ڈریک عملان صادق دیا ہے قبول فرمائیں آپ سب کا دوست ناصر محمود باٹ پرام اٹک سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں میں انشاءاللہ توڑا خادم توڑا غلام یہ فقیر یہ طبیدار ہے اور کوئی فرمولہ ہوئے یہ لمبور ہے بٹ صاحب کے پاس ہمارے یہ نیٹ بھی ہیں اور رافتہ ہمارے سے کر لیتے کر لاؤ کوئی چیز پوچھنے ہوئے ہمارے سے حقیق سکیز تمہارے کو چیز بتانے ہوگا میں یہ قبر سے نال نہیں کھڑنی ہے یہ علم چھپانے اللہ کون ہوتا ہے منافق ہوتا ہے پھر اس طرح علم ایسی چیز یہ پھیلانے کا ہے یہ بند کرنے کا نہیں ہے کیا ہوں جس سے اللہ راضی ہوئے رسول راضی ہوئے چیز وہ کرو یہ نہیں ہمارے پاس چیز آگئے گوگی اپنے جوگی کس جوگی بھی ہوئے تانے تمہاری قبر اچھی ہو جاوے تمہارا صدقہ اللہ بھی خوشتے رسول بھی خوشتے ہمارے پاس کیا جائے گا کہ پتہ نہیں خفل بھی نصید کے ہے جا نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ